السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالکریم اور آج آپ لوگوں کو میں ممشہ شروع کیا دکھانے جا رہا ہوں والکنگ پلیس ہے نیا بنائے کچھ مہینے ہوئے اس کو بنے ہوئے انشاءاللہ جو فیملیاں یہاں رہتی ہیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں فیملیاں کے ساتھ وہ ان کے لئے پلیس جو بہت زبردست ہے اور خوبصورت بنا ہوا ہے اور کافی چیزیں آپ کو چل کے وہاں پہ دکھاتے ہیں یہ میں پہنچ گیا ہوں ممشہ پہ یہ اس ممشہ کا اصل میں نام جو ہے نا وہ ہے امات المومنین میں سے کے اوپر زینب ہلالیہ کے نام پہ ہے یہ امیر ام المومنین زینب الہلالیہ رضی اللہ عنہما لوکیشن مبیوسی کے نام سے یہ سرچ میں آ جاتا ہے یہ یہاں پہ جو ہے باسکٹ بول اور وولی بول کا گراؤنڈ ہے شام کو لوگ آتے ہیں ابھی تو صبح کا ٹیم ہے اس لئے امینکا اس ٹیم پہ جو ہے نا خالی رہتا ہے صحیح سے آپ لوگوں کو ویڈیو کر کے دکھا سکتا ہوں یہ ٹویلٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تقریبا پورا نقشہ بنا ہوا ہے اسی ممشہ کا یہ پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ کیا کیا اولیبل ہے یہاں پہ کیا کیا نہیں پوری انفرمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ دیکھو اور یہ نام ہے شہر الامر المومنین سیدہ زینب الہلالیہ رضی اللہ عنہما یہ فوٹبول کا گراؤنڈ ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بیٹھنے کی جگہ بھی بہت پیاری بنائی ہوئی ہے یہاں پہ زبردست چپے چپے پہ مطلب آپ لوگوں کو ہر جگہ یہاں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی کتنا زبردست بنایا ہوا ہے میں نے لکھا ہے آنا ہے حب الخط العربی یہاں پہ بھی بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پہ بھی بیٹھنے کی جگہ ہے یہ سائیڈورس بنے ہوا ہے پوری بیٹھنے کی جگہ یہاں پہ اور ساتھ میں یہ ناخور بنا ہوا ہے پامی کا یہ نظر ابھی پیارا ہوتا ہے یہاں پہ رات کے ٹیم پہ لائٹی جگہ رہی ہوتی ہے اس میں بڑا زبردست لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بنا ہوا ہے ساحہ امہات المومنین امہات المومنین پلازا ان کے بارے میں انفرمیشن یہ ان جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے تقریباً یہ سے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے امہات المومنین جو بھی تھی حق صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طاہرہ یہ پوری انفرمیشن امہات المومنین کی یہاں پہ ہے بچے کھلتے ہیں یہاں پہ وہ گراؤنڈ منا ہوئے بچوں کے لیے مطلب جولے شولے لگے ہوئے بچوں کے لیے اور یہاں پہ منتر کا جلسہ تو شلال آتمی آئے ہیں یہاں پہ واٹر فال بنا ہوا ہے لیکن ابھی بند ہے اس جگہ پہ اور یہاں پہ لکھائے نموج مکہ الگدیمہ جو مکہ کے پہلے کے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے پہ کیا کے اندر تو ان کی یہ نقشے بنائے ہوئے پرانے مطلب پہ پرانے مکہ کے گھرے سے ہوتے تھے یہ جھولے بچوں کے ملے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تقریباً بڑا لمبا چوڑا ہے وہاں سے دکھائے آپ لوگوں کو ابھی تک چاہی رہا ہوں اور یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے مسلح رجالی سیدہ مطلب لیڈیز اور جینس بنا ہوا ہے نماز بڑھنے کی جگہ ہے یہ مطلب مسجد کہا جائے جسے اور اس جگہ کو السمدیہ پلازا بولتے ہیں ماشاء اللہ یہ شوگیا میں بہت بڑا مطلب بنایا ہے اور زبردست بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے جس جس نے میری ویڈیو دیکھ لیے اور جو جو میری ویڈیو دیکھے گا جو مکہ میں رہتے ہیں یا سعودی عربیہ میں جدہ مدینہ میں جن کا چکر لگانا ہو مکہ کے اندر فیملیاں ہوں تو لازم اس جگہ پہ میں یہ ایڈوائز دوں گا ان بھائیوں کو کیونکہ بہت ہی پیاری جگہ ہے اور یہ سامنے سورت الاخلاص لکھی ہوئی ہے دیوار پہ یہاں سے شروع ہے یہاں تک ختم ہے آگے بھی چل کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کے آگے کیا ہے اس سے اس کے بعد تقریباً ختم ہونے والا ہے ہم آگے یہاں پہ ساہہ زگزاگ انگلیش میں بھی لکھا ہے زگزاگ پلازا یہ زگزاگ پلازا کی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو زگزاگ پلازا کیا ہے اور یہاں پہ کچھ ایسا نظارہ ہے خوبصورت نظارہ یہ بس کا ہسٹینٹ بنا ہے ابھی سٹوپ ہے بس کا یہاں پہ ابھی یہ شروع کریں گے یہاں پہ بس مطلب لوکل بسیں جو چلتی ہیں اس کے لئے یہ سٹوپ بنتے رہتے ہیں یہ زگزاگ کا راستہ تھا جس سے چڑھ رہے تھے ابھی اور زگزاگ کے راستے کے چڑھنے کے بعد یہاں پہ کچھ نظارہ ایسا دیکھتا ہے یہاں ممشاہ کا بہت ہی پیارا نظارہ ہے یہاں پہ اور یہاں سے کھڑے ہوکے اگر شام کے ٹیم پہ کوئی آئے یہاں پہ مغرب کے بعد یا عشاء کے ٹیم پہ تو میرے حساب سے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں کا نظارہ بہت ہی پیارا ہوگا بہت ہی کیونکہ لائٹنگ ہوگی رونک ہوگی تو کافی حد تک خوبصورت نظارہ ہوگا اس لائٹنگ کی وجہ سے اور وہ جو آپ لوگوں کو میں نے پال دکھا ہے پانی کے تو وہاں سے پانی کا نکلنا مطلب بہت ہی خوبصورت دلچسپ جو ہے نا بنایا گیا ہے ممشاہ ام المومنین کے نام پہ اور یہاں پہ جو ہے نا ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ جیسے آگ جلانا موٹسینکل لانا سینکل سگریٹ کچھرہ کرنا یہ چیزیں اور جو جو میرے چینل پہ نیا ہے مہربانی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بین آئیکل کو دبانا نہ بھولیں اور مزید مجھے کمن بوکس میں لکھ کے بتایا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اور مزید آپ لوگوں کو کیا واج کرنا ہے مجھے اسی صاحب سے بتایا تاکہ میں آگے آپ لوگوں کے لئے بہترین ویڈیو لے کے آؤں